اللہ پاک نے روزوں کو ہم پر کیوں واجب فرمایا ہے ہر عبادت جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور روزہ بھی اسی طرح سے ہے کہ روزہ بوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ روزے کا مقصد ہے کہ انسان کو محبت خدا ملے ظاہری روزے سے محبت خدا نہیں ملے گی صرف ایک واجب ادا ہو گیا اور ہم عذاب سے بچ جائیں گے کہتے ہیں قیامت کے دن جو روزہ دار ہے اسے خدا مند عالم ہوزہ کوسر کا پانی پلائے گا مگر جس میں روزہ نہیں رکھا وہ پیاسا رہے گا خبر میں بھی اسی طرح سے یہ ایک مرحلہ ہے مگر اصل جو مقصد ہے وہ محبت خدا ہے وہ عشق خدا ہے عشق خدا تب ملے گا جب انسان دائم الزکر یعنی ایک لمحے کے لیے اللہ پاک سے غافل نہ رہے ذکر میں مشکول ہے اب ہم دو رکعہ جو نماز بڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارا خیال ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا حدیث پاک ہے کہ دو رکعہ نماز اگر اس طرح پڑھو کہ تمہارا خیال اللہ کے حضور میں رہے ایک حدیث میں کہ تمہارے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں دو رکعہ نماز اور دوسری حدیث میں اللہ پاک کے پاک رسول خدا فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں دو رکعہ نماز پڑھ کے دکھاؤ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے جنت تم پر واجب ہے آپ بتائیے کتنا آسان ہے مگر جب کسی نے یہ حدیث سنی اور جا کے دو رکعہ نماز پڑھی تو ساں محراب ٹوٹا ہوا نظر آیا تو دو رکعہ نماز میں وہ محراب ہی بناتا رہا کہ وہاں جاؤں گا سمٹ لوں گا وہاں سے مزدور لوں گا یعنی دو رکعہ نماز یعنی دو منٹ بھی ہم اپنے خیال پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے حدیب فرمائی تو روزے میں اللہ پاک نے جو روزے کا باطن رکھا ہے وہ ہے روزے میں خیال پہ کنٹرول حاصل کرنا اور یہ بہت عظیم و شان ریاضت بہت عظیم و شان عبادت ہے کہ خیال آپ کا غلام ہو جائے